جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزامی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آبی خجمت میں حاضر ہے جب بھی کوئی خوشید ملتی ہے جی تو ام اللہ کا نام لے کے اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں ڈاوٹ صاحب کے پاس ریپیٹنگ کا ایشو تھا الحمدللہ اب ڈاوٹ صاحب جو ہیں ابھی آج کی دیٹ میں تیہتر فیصد اپنا ہرڈ جو ہے وہ پریگنٹ ان کا ڈیکلیئر ہو گیا الحمدللہ اور اس سے پہلے کہ ہم یہ آپ کو آگے ڈیٹیل بتائیں اور یہ تارگٹ کیسے اچیف کیا گیا یہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں پہلے ڈاوٹ صاحب یہ دو جانور ابھی 33 days کی پریگننسی کنفرم ہو گئی ہے ڈاوٹ صاحب اس کا نمبر کیا 1833 ہاں جی 1833 1833 کو کتنے ٹیکے رکھے آپ نے اس گائے کو گرمی میں کتنے ٹیکے رکھے تھے آپ نے اندازن سر جی ایک اکتوبر والا مینہ سکپ کیا تھا باقی سارے گرمی کیا باقی جب بھی آیا تو اس کو ان سمیٹ کیا میں باپ کے ایک چیز بتاتا ہوں یہ اس کو کوئی آٹھ ہوا ٹیکہ لگا ہے الحمدللہ ٹھہر گئی ہے اور اینو کو چوتھا ٹیکہ لگا یہ ٹھہر گئی ہے فارمر کو ہم اپن چوائز دیتے ہیں کہ آپ جولائی اگرست سپٹیمبر اور اکتوبر ان چار مہینوں میں اگر آپ ٹیکہ رکھواتے ہو تو اس کے آپ کو وہ ریزلٹ نہیں ملتے تو اس فارم پہ بھی جب انسیمنیشن کروائی گئی تو تب ریزلٹ اس طرح سے نہیں آ رہے تھے دارٹ صاحب سب سے رہا پریشان تھا دارٹ صاحب دورنے کا ارادہ نہیں تھا آپ کا صحیح تھے دارٹ صاحب پریشان تھے اور دیفنیٹی آنڈر بھی پریشان ہے پہلے پہلے سال ہے اور پہلے سال میں آپ کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہر فارمر کو نا جی ہر طرف سے بندے گیر لیتے ہیں میں نے آیا میں نے کوئی نئی کہانی سنا دی آپ آیا آپ نے کوئی نئی کہانی سنا دی تیسرا کوئی بندہ آیا اس نے کوئی نئی کہانی سنا دی تو ہر بندہ جو آتا جاتا وہ نئی کہانی سناتا جاتا ہے فارمر بھی چرا پریشان ڈارٹ صاحب بکھرے پریشان اور میں ان کو تسلیہ دینے پر کہ یا ٹینشن نہ لاؤ ٹینشن نہ لاؤ ٹینشن نہ لاؤ اکثر اوقات میں قرآن پاک کی ایک آیات سناتا ہوتا ہوں آپ نے بھی سنی ہوگی بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اس کا مفہوم آیت کا ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو اللہ کی ذات کا فضل ہو گیا آج یہ دو بھی پریگنٹ ڈکلے پہلے یہ دیکھیں نہیں آپ کو یاد لوگا میں نے ان تین جانوں کو ٹیکہ رکھا تھا اور آپ کو میں نے لائف دکھایا تھا ہیٹ گن کا استعمال بھی ان تین میں سے دو پریگنٹ آئی ہیں یہ تین سو چالیس ریڈنگ آ رہی ہے اس کی اور دوسری ریڈنگ جو ہے اس کی وہ آ رہی ہے جناب اللہ آپ کا بھلا گرے تین سو بیس تو ہم نے اس کو ٹیکہ رکھ دیا تھا اور الحمدللہ یہ ٹھہر گئی ابھی اس کا پریگنٹسی ٹیسٹ ہو گیا دوسرے نمبر پہ جس کو ہم نے کیا تھا وہ یہ ہے یہ رپیٹ ہو گئی ہے اس کا جو رپورٹ آئی تھی وہ تین سو تیس ہے تو ہم نے ٹائم اس کا بھی بناکہ کیا تھا لیکن یہ جو ہے رپیٹ ہو گئی یہ نہیں ٹھہر سکی تو پہلی جو تھی وہ ٹھہر گئی یہ دوسری رپیٹ ہو گئی اور یہ تیسری تین سو دس پہ ہے یہ بھی اللہ کا شکر ہے یہ ٹھہر گئی ہے اور آجے کنسیو ہو گئی ہے ابھی ان کا جو ہائرڈ ہے وہ تہتر فیصد پریگنٹ ہو چکے اور باقی کے جو جامور ہیں وہ پروٹوکول کے اندر موجود ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ایٹی فائی سے نائنٹی پرسنٹ کا تارگٹ اللہ کے حکم سے اچھیب کر لیں گے آج چودہ فروری ہے ایک سے دیڑھ ماہ ان کے پاس موجود ہے اللہ کے حکم سے تو اب یہ کیا کیسے اب میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ وہ جو کام ہم نے کرنا تھا نومبر میں ہم وہاں بھی لیٹ ہوئے ہم دسمبر میں شلے گئے جامور جو تھے ان پہ ہم جب پروٹوکول لگاتے ہیں تو پروٹوکول لگانے کے ساتھ ساتھ کچھ خوراک میں ان کی ہم تبدیلیا کرتے ہیں دارس اب آپ بتائیں گے آپ کو میں نے جو خوراک بتائی تھی آپ خود ہی بتا دیں ان کو خوراک میں کون کون سی چیز ہم نے جو تھی اضافی ڈلوائی ٹریس منرل اضافی ڈلوائی تھی اور میتھی نیون بھی اور میتھائیون میں نے ان کو اضافی ڈلوائی اور ساتھ میں گروپنگ کروا دی اور ان کو جو ہے گروپ لگانے سے پہلے سارے جاموروں کو میں نے ایک دفعہ میٹرک یو ٹیوب رکھی ساروں کو آنکھیں بند کر کے بلکل آنکھیں بند کر کے اور میٹرک یو ٹیوب رکھنے کے بعد پھر ہم نے ان سب کو پروٹوکول لگایا ڈبل آف سنگ پروٹوکول لگا اور تب مجھے یاد ہے کہ فارمر نے انسسٹ کیا تھا کہ آپ بھئی چار ڈوزیں سیکسیمن کی رکھو میں نہیں مانتا تھا ہاں جی ایسے ہی میں نے کہا تھا بھئی دیکھیں ہمارا کام ہے آپ کو بتانا ہم نہیں آپ کو سجیسٹ کرتے کہ آپ سیکسیمن رکھو لیکن اگر آپ رکھنا چاہتے ہو تو بھئی آپ کی مرضی ہے فارمر کی واس ویٹو پاور ہے وہ کہے گا تو رکھ دیں گے انہوں نے کہا ڈبل آر صاحب لو اللہ تنامت رکھ دیو ہم نے اس وقت چار جمروں میں سیکس کی ڈوز رکھی انوے کی تو یہ اس فارم پہ ہم حیران ہو گئے کہ وہ گھئیاں جو تین تین چار چار نارمل ٹیکوں پہ نہیں ٹھہری تھی انوے پہ سیکس سیمن پہ چار میں سے تین ٹھہر گئی اللہ کا فضل ہو گیا رفت و انہوں امید ہے ایسی نہیں بلکل بھی نہیں میں دے بلکل ہی نہیں یقین سے بلکل بھی امید نہیں تھی ہے لیکن وہ اللہ کا فضل ہو گیا دیکھیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ کی ذات یہ بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں اس مالکہ ہماری عزتیں اللہ کے پاس ہیں ہمیں وہ عزت دے رہتا ہے ہمیں لوگوں کے اندر ظلیل ہونے سے اللہ بچاتے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے یہ ہم نے ڈبل آفزنگ ٹروٹر کو لگایا تو امریکن کاؤز ہیں ان میں جو پہلا ہم نے بیس کو ٹیکہ رکھا تھا نہیں بیس نہیں ٹوٹل گائیوں تیرہ تھی تیرہ گائیوں کو ٹیکہ رکھا تھا تو ہمارا فورٹی فائی پرسنٹ جو پہلی پی ٹی پہ ریزلٹ تھا فورٹی فائی پرسنٹ تھا جو ریپیٹ ہوئی ریپیٹ تین ہوئی تھی ان تین میں سے آئیے دو جو ہیں یہ مزید کنفرم ہوگی ہیں باقی کا پروٹوٹول چاہے وہ علیدہ سے بنایا ہوئے وہ بھی انشاءاللہ سترہ یا بائیس کو بائیس تاریخ ہو بائیس تاریخ ہو فروری کو وہ بھی انسیمنیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ ہو لازیز تو کہہ لے کہ مقصد یہ ہے کہ دیکھو بھئی اگر بریڈنگ پہ آپ ریزلٹ اچھے لینا چاہتے ہو تو نویمبر دیسمبر جنوری فروری اور مارچ کی پندرہ تک جتنا زور کر سکتے ہونا جی ان پہ زور کر دو اور ہم تو یہی کرتے ہیں کہ جب بھی جنور کو چیک کرتے ہیں بعض وقات جنور کے اندر سب clinical infection ہوتا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا سیمپل ایک ٹیوب میٹری کی اور کی رکھو پروٹوکل میں ڈالو فیڈنگ پہ زور دو آج میں ایک سیٹ اپ میں ہو کے آرہا ہوں وہاں پر لوکل کوالیٹی کا بہت ہی پور کوالیٹی کا کینولا پڑھ رہا تھا اور پور کوالیٹی کا جو ہے وہ سرسوں کی میل پاڑ رہی تھی اور وہ اس کا ریزرٹ بھی بریڈنگ میں نظر آرہا تھا کہ جانور جو ہیں وہ کنسیو نہیں کر رہے تھے تو ہم عمومی طور پہ ہم جہاں پہ جا کے فوکس کرتے ہیں وہ فیڈنگ ہے فیڈنگ آپ ٹھیک کرو تو ساتھ میں کوشش کرو اللہ کی ذات کا آپ پہ بہت فضل ہو جاتا ہے اللہ کی ذات آپ پر احمد والا معاملہ فرما دیتی ہے تو اس میں پورے لیسن میں سیکھنے والی بات یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں اتنا انسابی نیشن کا ریزرٹ ان کا نہیں آتا جو ہیٹ میں آتی ہے اس کو رکھتے جاؤ ایسے نہیں ہے کہ جو انسابی نیشن کی تھی وہ ٹھہری نہیں لیکن جو گرمی کے اندر انسابی نیشن کی گئی ان میں ریزرٹ نہ ہونے کے برابر تھا بہت تھوڑا تھا اس سے فارمر یہ پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں میری گئیاں ٹھہریں گی نہیں ٹھہریں گی ہم پیچر رہ گئے ہیں تو خیر آج الحمدللہ فارمر کا بھی اعتماد بہال ہو گیا تھوڑا سے آسانی میں آگے ہیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آگے بھی جو ہے یہ ایک اچھے سیٹ اپ میں کنوائٹ ہوں گے تو بات وہی ہے کہ جو چیز ہم چیخ چیخ کے ہر دفعہ بتاتے ہیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ میں سے بہت سارے اتنے سارے سیٹ اپس ہیں اور میں اتنے سارے لوگ مجھے بلاتے ہیں آج میں ایک فانٹ پہ مل کے آ رہا ہوں جہاں پہ بریڈنگ کا ایشو ہے جہاں بھی میں جاتا ہوں ایک ایشو تو لازمی ہوتا ہے وہ بریڈنگ کا ہوتا ہے فارمر فارمر سے سچ نہیں بولتا وہ کہتا ہے میرے ہیں ساری ہیں ٹھہر رہی ہیں میرا پیجا لٹر تھی میری آیوریچ ہے اگلے بندے کو شارٹ کر کے بیجھ دیتے ہیں تو ہمارا کام ہے آپ کو فیکٹس بتانا آپ کو حقائق بتانا اور آج الحمدللہ اللہ کی ذات میں جو ہے ان کو کامیابی دی ہے اور ہمی کرتے ہیں ہماری دعا ہے سارے لوگ مل کے آمین بولیں کہ پاکستان کے تمام فارمر جو ہیں اللہ ان کے بریڈنگ ٹارگٹس کو پورا کرے سب بول کے بولے آمین اور پھر آمین بولیں اللہ کی ذات پاکستان میں موجود تمام بیمار لوگوں کو صحت اندرستی تا فرمائے تو اس ویڈیو کی وساطت سے اللہ کی ذات سب کو صحت اندرستی تا فرمائے بولے آمین دیجی میرے خیال درستہ کافی ہے دعائیں بھی ہم نے دے لی ہیں ہم نے پتا بھی دیا ہے کہ اس ٹارگٹ کو ہم نے کیسے اچیو کیا ایک اور چیز بتا دوں کہ ہم پرگنسی ٹیسٹ جو ہے ٹونٹس پینتیس دن پر کر لیتے ہیں زیادہ انتظار نہیں کرتے تاکہ جس کو ہم نے آگے پیشے پروٹوکول میں ڈالنا ڈالیں مزدر انتظار جو ہے وہ نہ کرنا پڑے ٹائم بچا لیں لیڈی آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاو میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز باجماعت عدا کریں السلام علیکم